آج کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ آج آنفورچنٹلی بڑا ہی مجھے دکھ ہوا سن کے ایک ہمارے پاکستان مسلم نگنون کے بہت سینئر رہنما ایسن اقبال صاحب نے میرے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ میں شاید پی ٹی آئی کی ٹکٹ لینے کی کو کوشش کرتا رہا ہوں تو مجھے بہت حرانگی ہوئی بات سن کے کیونکہ جس دن انہوں نے اپنے آج کے ٹاک میں پریس کانفرنسز کا ذکر کیا پریس کانفرنسز تو میں نے کی تھی مہنگائی کے حوالے سے اور اس وقت جب ان کا ریاکشن آیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں پیپلز پارٹی اور بلاول کی زبان بول رہا ہوں تو میں شاید پیپلز پارٹی کی ٹکٹ لینے چاہ رہا ہوں تو جب اس کا جواب سامنے آ گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ پوری مسلم لیگ نون کو کہہ رہے ہیں اور آج انہوں نے کہہ دیا کہ میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ لینے جا رہا ہوں تو کونسی تھی چار دن پہلے تو پیپلز پارٹی کی تھی اب وہ پی ٹی آئی کی ہو گئی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے الزامات جو ہیں وہ غلط نہیں ہونے چاہیے غلط تاثر نہیں دینا چاہیے میرے اوپر بہت تنقید ہوئی ہے مختلف حلقوں سے جب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی سپورٹ کرتا تھا اور کرتا ہوں لیکن اس طرح کی تنقید میں نے کبھی نہیں سنی کہ میری وفا میں یا میری کارکردگی میں کسی قسم کا کوئی فرق ہے سو میں آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہی مجھے افسوسناک لگا ہے اور اس میں کتائی طور پر کوئی سچائی نہیں ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ بات شروع ہوئی تھی تو یہ بات شروع ہوئی تھی اس بات سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی میں نے لوٹے ختم کرنے ہیں اور اپنی پارٹی پر یہ داغ نہیں لگنے دینا کہ مختلف قسم کے جو لوٹے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہوں تو بات تو یہاں سے شروع ہوئی تھی بات تو میری پیپلز پارٹی میں جانے کی اور یہاں میری پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اپلائے کرنے کے لیے تو بھوئی نہیں تھی اور اس طرح کے سرہ سر جھوٹ بول دینا اتنے سینئر اوڈر پر رہا کے چونکہ بنیادی طور پر جو ان کی حرکتیں ہیں اور جو ان کی باتیں ہیں وہ اصل بات یہ ہے کہ ان کی دلیل کوئی نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے اس زلح کی سیاست میں وہ پاکستان کی مسلم لیگ نون کے لیے ایک تباہی کا باعث بن رہا ہے اور جو انہوں نے بات کی جہاں سے شروع ہوئی میں وہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں انہوں نے تو یہ اس لیے کہا تھا کہ میں نے بیٹے کے نومنیشن پیپر جمع کروایا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے ٹکٹ کے لیے کہ میں نے لوٹوں کا داخلہ جو ہے نہ وہ روکنا تھا بند کرنا تھا تو آج مجھے حرامگی ہوئی کہ جب وہ سپیچ کر رہے تھے تو ان کے لیفٹ سائیڈ پہ ایک پی ٹی آئی کی محترمہ کھڑی تھی رائٹ سائیڈ پہ ابھی سٹنگ میمبر پی ٹی آئی کا جو آزاد جمع کشمیر کے اسیمبلی کا کھڑا تھا اور ایک ان کے ساتھ جو ایم این اے کے کینیڈیٹ ہیں وہ پیپلز پارٹی میں رہے ہیں تو شاید وہ آپ نے اردگرد تھوڑا غور کریں بجائے میرے پہ ازام لگانے پہ آپ خود ان کو خود دیکھنا چاہیے کہ کیا انہوں نے اس ظلے میں لوٹوں کا خاتمہ کی ہے یا ان کی فیکٹی لگائی ہے یہ سوچنے کی بات ہے اور دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ جی میں نے تو درخواست بھی نہیں دی میں نے اپنی درخواست کی وجوات اپنی جماعت کو بتا دی تھی میں ایک بہت برے ایکشنٹ میں رہا ہوں وہ تو یاد تھا ان کا ان کو کہ وہاں پر احمد اقبال صاحب اور یہ رانا منان صاحب تشریف لائے تھے بالکل وہ تشریف لائے تھے اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑا تردد کیا وہاں پر باقی پارٹی نے بھی کیا اس میں عطا صاحب بھی تھے اس میں جو سلمان رفیق صاحب نے ہمارے ہیلتھ منسٹر تھے اس وقت پنجاب کے جو حمزہ شباز صاحب تھے وہ آکے وہاں ہسپتال میں بیٹھ رہے میری اپنا دی اقبال کے لیے تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں اور میں آج بھی کہتا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کی صحتیابی کے لیے کوئی تقود ہو کریں یا ان کو ملنے جائیں تو آپ پورے زلے کی سیاست تو دھیڑ دیں یہ کہاں کی آہ سوچ ہے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے یہ باتیں جوڑ کیسے دی لیکن بارہ ان کی مرضی ہے اور میں دوبارہ کہتا ہوں میں آج بھی شکر گزار ہوں تمام دوستوں کا جنہوں نے بھی میرے ساتھ اس وقت ایک محنت کی اور یہ بات کی لیکن دوسری بات انہوں نے کی کہ میں نے ٹکٹ کیلئے آپلائی نہیں کیا میں نے تو اپنی وجوہ بات بتا دی کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے پی پی فیفٹی فور میں اپلائی کیاا ہے ایسن اکبال صاحب نے کیا مارالک صاحب نے انہوں نے سیونٹی فائیو کے لیے آپلائی کیا ہوا تھا کیا یہ جو اکمل سرگالہ仔 صاحب ہے انہوں نے پی پی فیفٹی فائیو کے لیے آپلائی کیا ہوا تھا تو اگر وفتاریوں کا پرمائش جو ہے وہ ایپلیکیشن ہے دینے کی میں تو چلو بمار تھا میں نے تو کہا بھی ہے کہ میں میڈیکل ریکارڈ پیش کر دیتا ہوں میرا یہ گھٹ کے پانچ آپریشن ان دنوں میں ہو رہے تھے جو ایک کے بعد دوسرا خراب ہو رہا تھا اور میں مزید ایک الجن میں پھستا چلا جا رہا تھا اور میں ہسپتالوں میں تھا آپ لوگوں نے تصویریں دیکھیں آپ کو سب پتا ہے ایک ایک دن کا پتا ہے ایک لمحے کا پتا ہے تو اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب آپ اپنے جو حرکتیں وہ ایکسپلین نہ کر سکے تو پھر دوسروں کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے یہ میری گزارشہ ہے اور اگر آپ نے لوٹے ڈھونے ہیں تو آپ صرف اپنے ایڈ گیٹ دیکھیں آپ کو سارے نظر آ جائیں گے تو وہ کہتے کہ دانیل عزیز صاحب کی اپنی اکلامکس ہیں اس کے مطلق آپ کیا گئے میں نے جی پاکستان مسلم لیگ نون نے انہی کے کہنے پہ مجھے شوکاز نوٹس ایشو کیا اس میں ایک حصہ جو تھا شوکاز نوٹس کا وہ یہ تھا کہ میں نے جو باتیں کی ہیں وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہیں انفورچنٹلی اس کو کسی چینل نے یا کسی لوگوں نے وہ لیک بھی ہو گیا تھا میڈیا کو اور اسے دن لیک ہوا تھا جب میں وضاحتی بیان دے رہا تھا اور میں نے وضاحتی بیان میں یہی کہا ہے کہ میں نے کتائی طور پر یہ نہیں کہا کہ مسلم لیگ نون ذمہ دار ہے مہنگائی کرنے کی میں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ناکام ہوئی ہے بیانیاں بنانے کے لیے جس میں بچے بچے کی زبان پر ہو کہ یہ مہنگائی کی کس نے اور ان کے فیلیور کی وجہ سے میری جماعت کو ایک بہت بڑی ٹھیس کھانی پڑ رہی ہے اور اس کا جو پرچار کرنا تھا ان کے بارے بھی میں نے کہا جو ذمہ دار تھے اس کا پرچار کرنا نہیں میں نے تو یہ بات کی ہے اور الٹ میں نے یہ کہا ہے کہ میں آنے والے دنوں میں بتاؤں گا آپ میرے پچھلے چار پانچ روز کے انٹریو دیکھ لیں ان میں میں نے بتانا شروع کر دیا ہے کہ مسلم لیگ نون نے یہ مہنگائی نہیں کی تھی یہ مہنگائی کی تھی ماضی کی حکومت میں کیونکہ سٹیٹ بینک آف پاکستان میں جو منٹری پالیسی کی کمیٹی ہے اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بارہ ماہ کا لیگ ہے کہ جب سٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی پالیسی امپلیمنٹ کرتا ہے اور اس کے اثرات نمودار ہونے کے لیے بزار میں بارہ مہینے کا لیگ ہے پاکستان کی اکانومی میں یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ سٹیٹ بینک کہہ رہا ہے اب ان کو اگر یہ دادو شمار نہیں پتا یا اس کے بارے میں نہیں پتا یا ان کی اکانومکس کی نالج ہی کم ہے تو جن کی حکومت ہی سولہ مہینے کی تھی تو بارہ مہینے میں وہ کیسے ذمہ دار ہو گئے یہی تو میرے ہی ان کے ساتھ پالیسی ڈیفرنسز تھی کہ آپ نے ایک اچھی بلی جماعت جس کا مہنگائی کے والے سے ریکارڈ بہت اچھا تھا اس کو تباہ ورباد شکاستوں ریکھ کر دیا اور اسی شوکاز نوٹس میں میں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے پارٹی کو نقصان نہیں پچایا اس میں ایک الزام یہ تھا کہ میں نے پارٹی کو نقصان پچانے کی کوشش کیے میں نے تو نہیں نقصان پچایا نقصان تو پچایا ہے مہنگائی نے اور نقصان کیسے پہنچا ہے کہ مہنگائی کی تفصیل ہم بتائی نہیں پائے اور اس کی وجہ سے لوگوں نے غلط الزام ہمارے پہ لگا دیا میں نے کامران خان کے ساتھ دنیا نیوز پہ ایک انٹرویو کے دوران یہ بات کہی ہے ابھی دو دن پہلے یا ایک دن پہلے جس میں میں نے بتایا کہ ستارہ سو ستر کی دہائی میں روس میں تاؤن پھیل گی اور وہ تاؤن اتنی زبردست تھی کہ وہ جو لوگ تھے وہ دس ہزار کی تعداد میں مرنے شروع ہو گئے ڈیلی بیسس پہ اور لوگ جو پورے پورے خاندان ان کے تباہ ہو گئے جب یہ صورتحال سامنے آئی تو اس وقت روس میں انہوں نے لاکڈاون اس وقت انبینٹ ہوا اور ہر قسم کا عربہ فوج بلالی وہ جب تاؤن نہیں رکھ پا رہی تھی اور لوگ زینی مریض بننے شروع ہو گئے تھے کیونکہ اتنی وفات پائی جاری تھی تو پھر روسی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے بھی ڈاکٹر ہیں جتنے بھی میڈیکل فسیلٹی ہے وہ ان جگہ پر پیجو بھیجیں جہاں پر سب سے زیادہ لوگوں کو اموات ہو رہی ہیں تو جب یہ ہوا تو کچھ دن کے بعد وہ پھر بھی کنٹرول نہ ہوا تو لوگوں نے زینی مریض کا شکار ہو کے اس ٹینشن میں آکے انہوں نے ایک نمارہ لگا دیا کہ یہ ڈاکٹر جاتے ہیں وہاں ہی علاج زیادہ خراب ہیں تو انہوں نے انٹر مار مار کے سارے ڈاکٹر مار دیئے تو میں نے تو اس سے تسبیح دیا تھا کہ جو مہنگائی ہوئی ہے پاکستان میں تو یہ ایسن اقبال صاحب تو خود مانے ہیں پہلے وہ کہتے رہے ہیں دو تین دن کہ دور دور سے کوئی تلق نہیں مہنگائی کا پلاننگ منسٹری کے ساتھ پھر جب مہر بخاری کے پروگرام پہ آئے ای آر وائے پہ تو انہوں نے مانا کہ ہاں محدود تلق تھا پلاننگ منسٹری کا مہنگائی کے ساتھ تو نیشنل پرائیس مونٹرنگ کمیٹی جس کا کام ہی مہنگائی کا نابت ہو لیا یہ سارا میں نے تفصیلی اپنے جواب میں لکھا ہے اور وہ میں مجبور ہوں کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں میں نے نہیں وہ لیک کیا وہ ایک شرارت کے طور پر لیک کیا گیا تھا تاکہ جو میرا وضاحتی بیان ہے اس کو طول نہ دی جا سکے اس کا کوئی اس میں جو ہے نا اثر نہ اس کا ظاہل کرنے کے لیے یہ دیا گیا تھا اس وقت لی کیا تھا اس لیے میں نے تو نہیں کیا تھا بلکہ میں نے تو پھر چینلز کو کال کر کے کہا تھا کہ آپ بجائے وہ بیان آپ آج چلا رہے ہیں جو مہینے پہلے کہا آپ آج والا بیان کیوں نہیں چلا رہے ہیں تو پھر انہوں نے وہ چلانا شروع کیا سو کہنے کا مقصد یہ یہ چلاکیوں سے کام نہیں چلنا یہ فریب سے کام نہیں چلنا غلط بیانی سے کام نہیں چلنا کبھی آپ پیپلز پارٹی کا الزام لگاتے ہیں کبھی کہتے ہیں ٹکٹ کیلئے نہیں اپلائی کی کبھی آپ پی ٹی اید کا الزام لگاتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے تمام جماعتوں نے رابطہ کی ہے میرے فون میں محفوظ ہوں میرے پاس ثبوت ہے میں نے سب کو نہ کر دی ہے مجھے پیپلز پارٹی نے بھی رابطہ کی ہے مجھے آئی پی پی نے بھی رابطہ کیا ہے مجھے تمام جماعتوں نے رابطہ کیا ہے اب یہ نہیں کہ میں ان کے پاس کوئی گیا ہوں نہ میں جاتا ہوں اور میں اور بہت ساری باتیں جو ابھی اس وقت میں نہیں کرنا چاہتا میں سمجھتا مناسب نہیں ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کسی کی پکڑی اچھالنا اور ان کی اوپر غلط ٹومتیں لگانی اپنی کرتود کی وجہ سے یہ بہت بڑی زیادتی ایسے نہیں ہونا چاہیے اسی طرح یہ باقی باتیں ہیں بلکل میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہتا ہوں اور نہ ہی میں نے کسی کی ٹکٹ کی سفارش کی تھی یہ بھی غلط بات ہے کہ اگر مجھے نہ دی گئی ٹکٹ پی پی فیفٹی فور کی تو پھر میں یہ عمل کروں گا بلکل یہ میرے سامنے کی بات میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی لیکن اور اس کو مجبور کیا گیا ان کو مجبور کیا گیا اور دوسری بات میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب یہ زفروال پریس کلپ کے سامنے چلے گئے کہیں غلطی سے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ جو آپ اگر ادھر کھڑے ہوں گے تو پھر اگر ویس قاسم صاحب کے ساتھ تو اہمین دانیال عزیز ہے تو آپ کے ساتھ کون اہمین ہے تو وہ لا جواب ہو گئے پھر انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے احمد اقبال صاحب کی جو انیڈیسی ہے وہ کیوں واپس لے لی ہے آپ کو ٹکٹ نہیں ملی اس بات پہ بھی وہ خموش رہے پھر انہوں نے کاموں کے بارے میں پوچھا کہ آپ بڑے دعوے کرتے ہیں ڈیویلپمنٹ کے تو یہ آدھا ہلکا جو ہے یہ آپ کے پاس رہا ہے اتنے سال اس میں ایک کام کوئی بتا دیں ڈیویلپمنٹ کا جو آپ نے کی ہے اس میں پھر وہ نواز ہو کے چلے گئے اس کے بعد وہاں کے پریس کلپ نے اور ان لوگوں نے دیکھیں پریس کے ساتھ یہ سلوک آپ نہیں کر سکتے جو وہ جواب پوچھ رہے ہیں کہ آپ ان سے خفا ہو جائیں کہ آپ نے یہ سوال کیوں پوچھا ہے اس کا جواب دیں یا کہا دے نو کامنٹ یا جو بھی ہے لیکن آپ کمپوس کمپوز تو رہے تو اس میں کچھ لوگوں نے اس کی وجہ سے کچھ میمز بنائی جو عادت ہوتی ہے سوشل میڈیا کی میرا ایک ہی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے وہ میرا ٹوٹر اکاؤنٹ ہے وہ میرے نام سے ہے اور اس کو آپ دیکھ لیں جب سے میری والدہ چلے گی میرے والد چلے گی میری بہین چلے گی میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ خموش پڑا میں اس کو استعمال ہی نہیں کرتا میرے ہاتھ ہی نہیں چلتے میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں لیکن پارٹی کو جا کے انہوں نے غلط بیانی کی میرے سے منصوب کر کے انہوں نے بتایا گیا میرے نام سے بہت سارے کوئی اپٹ آباد میں بھی اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں میرے نام سے کوئی پشاور میں بھی اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں میرے نام سے ادھر ناروال میں سینکڈل اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں لوگ اپنا کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ آپ کس کا مو روکیں گے لوگوں کی اپنی مرضی ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ میں نے کیا یا میں نے کروایا ہے یہ سرہ سر جھوٹا ایسی کوئی داتی ہے بات بتائی پارٹی کو کہ یہ دیکھیں میرا مزاق بن رہا ہے میرا مزاق بنا رہے ہیں تو پارٹی کو اشتیال دینے کی کوشش کی کہ دانیال صاحب بجائے باملہ سلجانے کا یہ مزاق بنا رہے ہیں میرا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا خدا گواہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تو یہ ان کو مسکیڈ کی ہے جیسے مہنگائی کے بارے میں مسکیڈ کی ہے مجھے تو اچھی معلومات ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے مجبور کر کے تو یہ سارا جو کام کروایا ہے انہوں نے ناروال میں وہ کروایا ہے اور اس کا ریزلٹ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ لوگ تو یہاں کے لوکل ہیں آپ خود بتا دیں اپنے چینلز کو کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر اور جب ایک سٹنگ پی ٹی آئے کا جو ممبر ہے جمعہ ان کشمیر اسیمبلی کا اس کو آپ ٹکٹ دیتے ہیں جو کہ اس پی پی حلکے میں صرف اس لیے کہ وہ جو گجر برادری کے کچھ ووٹ اس کے پی پی ففٹی فور میں کہنے میں ہیں وہ ان کو مل جائیں تو آپ پوری پارٹی کو دعو پہ لگا رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ سیٹ جو آپ نے خود مہنے کے آپ نے چھوڑنی ہے جو آپ نے خود مہنے کے آپ نے چھوڑنی ہے یعنی اس میں ایسن اکبال صاحب کی جیت بھی اگر خدا کی طرف سے کیسے ہو جاتی ہے تو وہ بھی پارٹی کی ہار ہے کیونکہ حلف تو وہ ایک ہی لے سکتے ہیں تو بائی الیکشن کے تین مینے انتظار تو نہیں کرنا کسی نے سی ایم بننے سے یا پی ایم بننے سے وہ تو ووٹ نہیں کینا جائے گا تو یہ بات ان کو سمجھائی بھی پارٹی میں تو جو ایم ایف کی بات وہ کرتے ہیں سب سے پہلے میں تھوڑا سا ایم ایف کے بارے میں آپ کو جو کانسیپٹ ہے وہ کلیر کرنا چاہتا ہوں ایم ایف جو ہے وہ ریڈی لگا کے ملک ملک میں نہیں پھرتی کہ میں گائی کرالو میں گائی کرالو میں گائی کرالو ایم ایف کے پاس وہ ممالک جاتے ہیں جو خود ڈسٹریس میں ہوتے ہیں جن کی اکانومی نہیں درست چل رہی ہوتی جن کا دوالیا نکل جائے گا اگر وہ لینڈر آف دی لاسٹ ریزورٹ جو کہ ایم ایف ہے اس کے پاس نہیں جائیں گے تو یہ ملک جاتے ہیں ایم ایف کے پاس ایم ایف آ کے میں گائی نہیں کرتا تو جب وہ ایک ڈاکٹر کی اکانومیک ڈاکٹر کی شکل میں بتاتا ہے ملک کو کہ آپ اپنی یہ چیزیں درست کریں تاکہ آپ کا یہ دوالیا نہ نکلے جس وجہ سے آپ ہمارے پاس آئے ہیں تو پھر آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی اور پھر اس کے نتیجے میں جو یہاں پر غلط پالیسی ہوتی ہے جب ان کی درستگی کرنی پڑتی ہے تو پھر تکلیف دے ہوتی ہے اور نام آئے ایم ایف کا لگایا جاتا ہے در حقیقت وہ پاکستان کی انتظامیہ نے سال درسال گلتیاں کی ہوتی ہیں اور اس کی جمع ہونے کی وجہ سے جب پاکستان کے پاس درہ میں بادلہ نہیں رہتا ان چیزوں کو درست کرنے کے لیے پھر یہ ایم ایف کے پاس جاتے ہیں اور وہ بوجھ پھر عوام پہ ڈالتے ہیں نہ کہ وہ اتنے مرد بنے کہ اپنی غلطی مانے اور کہیں کہ ہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ہم آئیلند کو درست کریں گے وہ ایک اور جھگڑے میں پار جاتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ کہ یہ مارات جو ہے ہم کیسے زیادہ سے زیادہ ان سے نہ کہ ہم صحت مند کیسے ہوں گے بلکہ ہم وہ چیزیں جو غلط کی ہیں ہم نے وہ ہم زیادہ سے زیادہ کیسے کرتے چلے جائیں اور آئی ایم ایف کے پیسے بھی لے لیں اب یہ عجیب سی بات ہے تو پاکستان میں تو یہ کھیل بن چکا ہے اس لیے آپ بائیس دفعہ کے آئی ایم ایف کے پاس آئی ایم ایف تو نہیں آپ کے پاس آیا تو میں آج بھی کہتا ہوں ابھی تو صرف مارچ تک پروگرام ہے تو یہ مہربانی کریں اگر یہ کہتے ہیں مہنگائی آئی ایم ایف کی اجازی ہوئی ہے تو مارچ کے بعد کا ماشاءاللہ پلاننگ منسٹر رہے ہیں تو یہ پلان دے دینا کہ مہنگائی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے نہ جائیں ایم ایف کے پاس کیوں جاتے ہیں پھر اگر مہنگائی ہوتی ہے تو جو میدوار اس وقت ہیں جلہ ناروال میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر ہیں ان میں سے کون کون شامل تھے کوئی بھی نہیں تھا بلکہ یہ لوگوں کو روک رہے تھے کہ آپ نہ جائیں اندر ان پہ ناغذیر گزرا تھا اور اللہ کے فضل سے دو دن کے نوٹس پہ ہم نے وہ جلسہ ایسا کامیاب کیا تھا وہ ڈیبیو تھا یعنی پہلی میٹنگ تھی پبلک مریم نواز صاحبہ کی اور اس کے بعد وہ لوگوں کا ریاکشن دیکھ کے پھر پورے پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ رات ڈھائی ڈھائی بجے تک لوگ ان کا انتظار کرتے رہے کبھی سرگودہ کبھی فیصل آباد کبھی کدھر کبھی کدھر اور پوری مہم چلائی تو وہ دلیری کچھ لوگ کرتے ہوتے ہیں اس وقت میہ نواز شریف صاحب جیل میں تھے اور ہر ایک جو انہاں ڈرتا پھرتا تھا کوئی موہ نہیں دیتا تھا میں نے کہا تھا میں نے انسسٹ کیا تھا کہ آپ تو شریف لائیں میرے ہلکے میں میں کرتا ہوں آپ کا جلسہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اور اتنا بھرپور زفروار کے لوگ جو ہیں وہ زمین ابل گئی تھی اس دن لوگ باہر آ گئے تھے اب سب نے دیکھا اور جس پھولوں کی بارش کی گئی ان کی اوپر وہ ان کے بعد ان کا برینڈ بن گیا اب وہ جدر بھی جاتی ہے پاکستان میں اسی طرح لوگ نہ کریں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی ہم سے کارگردی کی ٹھیک نہیں ہوئی زفروار نے برینڈ بنایا تقسیم کی بہت بڑی پولٹکس چل رہی تھی خاص طور پر اس ظلے میں وہ لوگ ابھی زندہ ہیں جو ان کے کان کے قریب سے ٹکٹ گزری تھی اور آج کل وہ پی پی فیفٹی سکس میں الیکشن لے رہے ہیں آپ سب کو پتا ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں آپ میری بات چھوڑے ہیں آپ انہی سے پوچھ لیں کہ آپ کے ساتھ کون رابطے میں تھا اور کون آپ کو ٹکٹ دلوارا تھا اس وقت مجھے تو پتا مجھے کس نے ٹکٹ دلوائی ہے لیکن میں کہوں گا تو آپ پھر کہیں گے جی دیکھیں وہ اپنی طرف داری کر رہے ہیں آپ انہی سے پوچھ لیں کیا یہ نہیں رابطے میں تھے ان کے ساتھ کیا یہ جو اکمل سرگالہ صاحب ہیں جن کے والد صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے کیا انہوں نے ان سے خفیہ میٹنگیں نہیں کی تھی ناروال میں جب یہ کشمیر کے الیکشن سے پہلے کہ آپ ہمیں احمد اکبال کو وہاں جگہ دے اور ہم آپ کو کشمیر میں سپورٹ کرتے ہیں ٹکٹ لینے کے لیے ساروں کو پتا ہے یہ بات تو آج لوٹوں کا بہانہ کر کے بھئی اگر آپ کا بیٹا ہی تھا تو پھر اس کو ننوائے الیکشن اس کو کیا ٹکٹ نہیں دینی تھی جماعت نے تو یہ زد کر کے کیا سارا کچھ اب اس کا کوئی جواب نہیں ہے تو کبھی میں پیپلز پارٹی کی زبان بول رہا ہوں کبھی میں پی ٹی اے کیلئے جا رہا ہوں یہ سب جھوٹ ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ میں مجبور ہو گیا ہوں کہ ان کی غلط بیانی سے کہ میں اب ان کو اس بات پہ جو انہوں نے یہ الزام لگایا ہے آج میرے لیے یہ بہت تکلیف دے ہیں کیونکہ میری وفاداری اور میرا جو سیاسی کردار ہے وہ مجھے سب سے عزیز اور قریب ہے اور میں اس بات پہ ان کو اب ہر جانے کا نوٹس بھیجوں گا لیگلی اگر وہ اس بات کی تفصیلی طور پر وضاحت کرتے ہیں اور اپالوجائز کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی پگریو چھالی اور یہ بات غلط تھی میرا یہ معنی نہیں تھا تو ٹھیک ہے نہیں تو میں ان کو کورٹ میں پرسیڈنگ کروں گا کبھی آپ پیپلز پارٹی کا الزام لگاتے ہیں کبھی کہتے ہیں ٹکٹ کیلئے نہیں اپلائی کی کبھی آپ پی ٹی ایک کا الزام لگاتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے تمام جماعتوں نے رابطہ کیا ہے میرے فون میں محفوظ ہوں میرے پاس ثبوت ہے میں نے سب کو نہ کر دیا مجھے پیپلز پارٹی نے بھی رابطہ کیا ہے مجھے آئی پی پی نے بھی رابطہ کیا ہے مجھے تمام جماعتوں نے رابطہ کیا ہے اب یہ نہیں کہ میں ان کے پاس کوئی گیا ہوں نہ میں جاتا ہوں اور میں اور بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی اس وقت میں نہیں کرنا چاہتا میں سمجھتا ہم مناسب نہیں ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کسی کی پگڑی اچھالنا اور ان کی اوپر غلط تومتے لگانی بھائی جان میرے پاس اپنی گاڑی مشکل سے چلتی ہے جو ایک تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا دوسری بھائی اپنے اسلامباد سے لے کے آئے ہوں میں کون سے اڈے چلا رہا ہوں آپ بتائیں نا آپ یہاں پر رہتے ہیں سب آپ لوگ لوکل ہیں میرا کوئی اڈا ہے یہاں پر شکرگرد میں کے پر پاکستان میں میرا کوئی اڈا ہے میں نے کبھی یہ کام کیا تو یہ فضول جھوٹ اور فریب کی باتیں ہیں کہ ٹرین نہیں چلی ٹرین کیا کر کسی نے ریسرچ ریپورٹ کروائی تھی فیزیبیلٹی کروائی تھی تو وہ میں نے کروائی تھی یہ ابھی مجھے میرے بھائی نے دیا ہے یہ کنسٹرکشن آب ناروال چکمرو ریلوے لائن اپروکسومیٹلی فورٹی فائیو کلومیٹر یہ تو میرے پاس ہے سارے ڈاکیمنٹیشن تو میں اڈٹی اس کی لئے کوشش کر رہا ہوں اصل بات یہ ہے جو وہ بات کر رہے ہیں وہ اس چیز کا جواب دیں کہ جو تمتھل میں گیس لگی ہے وہ کس نے لگائی ہے اور جو نورکوٹ میں لگنی تھی وہ کیوں نہیں لگی تو اس علاقے میں الپی جی سلنڈر کا کام کون کر رہے ہیں یہ ذرا پتہ کروائے نا اور وہ بھی رکوا دی گئی ہے جو تمتھل والی ہے وہ بھی آج جو انہوں نے کام شروع کرنا تھا آپ وہ پتہ نہیں کس دن کریں گے یہ ذرا پتہ کروائے ہیں میری جتنے ٹرانسپورٹ کے اڈے ہیں وہ سب پورے پاکستان کو پتہ ہے ایک بھی نہیں ہے نہ میں نے کبھی یہ کام کیا نہ میں چھوٹا ہوں اس کام کو نہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا کوئی اس میں دخل عمل ہے میں کیٹیگوریک لیے کہتا ہوں یہ بھی میں ہر جانے کے نوٹس میں ڈالوں گا کہ وہ بتائیں آکے عدالت میں کہ میں کون سے اڈے چلاتا ہوں سمجھ آ جائے گی